موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان کے دیوالیا ہونے کا خوف ختم ہو گیا وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئیم ایف سے سٹاف لیول محایدہ جلد ہو جائے گا عمران خان خود کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جمعیرہ صبح دس بجے تک زمان پارک پولس آپریشن فوری روکنے کا حکم زمان پارک کے باہر پولس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جھڑپوں میں درجن و افراد سخنی عمران خان جھڑپوں کے دوران کارکنان سے ملقات کے لیے باہر نکل آئے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے جرنل سیکریٹری انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور اسلاموفوبیا کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی نفرت اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان پولیس کو پنجاب پولیس اور رینجر سے لڑوا کر خانہ جنگی کی سازش ہو رہی ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر ملک کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا عمران خان نے بار بار قانون کے خلاف پرزی کی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant نا صرف آپ کو پرش بھی سٹیزنشپ لائٹو امیگریشن کرنیا اور سٹیزنشپ لائٹو امیگریشن جاتا بھی سٹیزنشپ لائٹو امیگریشن کرنیا اس قرارتو امیگریشن موسیقی 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 وزیراعظم شہبان شریف نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی سخترین شرائط کا سامنا ہے دیوالیا پن کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیراعظم شہبان شریف نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کی سخترین شرائط کا سامنا ہے دیوالیا پن کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہبان شریف نے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول محایدہ جلد ہو جائے گا شرائط کا بوجھ عام آدمی پر پڑے گا وزیراعظم محمد شہبان شریف نے کہا کہ عمران خان خود کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست دعو پر لگا دی جب ہم اپوزیشن میں تھے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا میں نواز شریف رانہ سنہ جالی مقدمات نے روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا جاتا تھا انہیں گھر کا کھانا نہیں ملتا تھا کس نے کہا تھا میں ان کے کمروں سے پنکے باتروم اور ائر کولر اڑا دوں گا تب تو کسی نے نوٹس نہیں دیا وزیراعظم نے کہا کہ ایک شخص خود کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے عمران خان اس وقت بیماری بزرگی اور لاچاری کا واویلہ کر رہے ہیں عدالتوں پر دھاوے اور ججز پر فکریں قسے جا رہے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان خود کو قانون سے بالتر سمجھتا ہے ہر عدالت کی نافرمانی کر رہا ہے اسے عدالتوں کا احترام کرنا چاہئے اگر عمران نیازی بیمار ہے تو اللہ پاک اسے صحت عطا فرما دے ریلی میں جا سکتا ہے تو عدالت میں کیوں پیش نہیں ہو سکتا انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کے وارنج گرفتاری میں نے نہیں عدالتوں نجواری کیے ہیں عدالتیں مجھ پر مہربان ہوتی تو جب مجھے جیلوں میں جالا گیا دہشتگردوں والی گاڑی میں مجھے پیشی کے لیے لائے چاہتا مجھے اسپتال جانا تھا تو میں نے ایمبولنس کی درخواست کی اور ایمبولنس آگئی لیکن مجھے پھر بھی قیدیوں والی گاڑی میں لے کر چایا گیا اس وقت تو کسی نے اصفت نوٹس نہیں دیا شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف روز عدالت جاتے تھے جالی کیسز بنائے گئے تھے کبھی کسی نے کہا کہ میں نہیں پیش ہوں گا رانہ سانہ کو جالی جھوٹے کیس میں عدالتوں میں گھسیٹا جاتا تھا انہیں گھر کا کھانا نہیں ملتا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ کا حادثہ ہے کہ پہلی بار دو صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہیں اور دو میں نہیں ہو رہے ہیں ہماری پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے جو بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے فرس کی آدائیگی نبھا رہے ہیں شہبان شریف نے کہا کہ کوئی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی خیبر پختون خواہ میں دہشتگردی کے ایشیو سے مطالق گورنر نے لکھ کر دیا ہے دو صوبوں میں الیکشن ہو رہے ہیں دو میں نہیں اس کے نتائج وقت بتائے گا شہبان شریف نے کہا کہ ہم نے انہیں قانون اور اداروں پر حاوی کرنا ہے انہیں دیو مالائی بنا کر دنیا کو دکھانا ہے یا قانون کے حکم ورانی قائم کرنی ہے ان سوالات کا جواب انزامہ سے چاہیے جو اس کے ذمہ دار ہیں جن لوگوں نے یک طرفہ فیصلے کیے عدل کا ترازو براپر ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے فیصلے کرتا ہے یہاں آنکھیں کھول کر عدل و انصاف کی دھجیاں اڑائی گئیں ان معاملات کا احتساب نہ ہوا تو ملک کو مزید نقصان ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے کل صبح دس بجے تک عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں پولس آپریشن فوری طور پر رکھنے کا حکم دے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے کل صبح دس بجے تک عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پارک میں پولس آپریشن فوری طور پر رکھنے کا حکم دے دیا لاہور کے زمان پارک میں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی گرفتاری کے لیے ہونے والے تصادم کے نتیجے میں مجموعی طور پر 69 افراد زخمی ہوئے جن میں 50 پولیس اہلکار شامل ہیں پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ اور واتر کینن کا استعمال کیا جبکہ پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس اور رینجرز پر پتھراؤ کیا اس سے قبل لاہور میں زمان پارک کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور پولیس اور رینجرز کے دمیان کشیدگی برقرار رہی پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ کی پولیس آپریشن 18 گھنٹے جاری رہا تین ازلہ کی پولیس آپریشن میں حصہ لے رہی تھی رینجرز کے دستے بھی مال روڈ پر موجود تھے اس زوران عمران خان اپنے کارکنان سے ملنے کے لیے گھر سے باہر آگئے اس زوران انہوں نے آنسو گیس کی شیلنگ سے بچنے کے لیے چہرے پر ماس پہن رکھا تھا پی ٹی آئی چیرمن نے اپنے گھر کے اہاتے میں کارکنان سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت کرتے نظر آئے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں پولیس آپریشن رکھنے کے لیے فواد چودی کی درخواست پر سمات ہوئی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شانگل عطالت میں پیش ہوئے زمان پارک میں پولیس آپریشن کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران آئی جی پنجاب نے عدالت آلیہ کو بتایا کہ پیٹرول بم سے ہماری گاڑیاں چلا دی گئیں پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو دیکھنا ضروری تھا رینجرز کی گاڑیوں پر پیٹرول کرایا گیا عمران خان کے وکیل نے کہا کہ میں عمران خان کا دفع نہیں کر رہا لیکن جو زمان پارک کے باہر ہو رہا ہے وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے جنگی زون بن چکا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ عمران خان معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں قابل سمات نہیں جیسٹس تاریخ سلیم شیخ نے کہا کہ جو بھی اسلام آباد پولیس کی طرف سے آپریشن لیٹ کر رہا ہے ہم اسے بلا لیتے ہیں اس معاملے کو کسی طرح ٹھیک بھی تو کرنا ہے اگر اسلام آباد پولیس کے افسر عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ہم ان کے وارنٹ جاری کریں گے وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ اسلام آباد پولیس لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے آپریشن کی سربراہی کرنے والے افسر ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد شہزاد بخاری کو فوری پیش ہونے کا حکم دے دیا وقیل کے بعد آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس تارک سریم شیخ نے ان سے کہا کہ اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک آپریشن روک دیں تو کوئی اعتراض ہے آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ ہم عدالت کے ہر حکم پر عمل درامت کے پابند ہیں لاہور ہائی کورٹ نے کل صبح دس بجے تک پولیس آپریشن روکنے کا حکم دے دیا دوسری جانب توشہ خانہ فوجداری کیس میں سرباباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں جبکہ چیئمن پی ٹی آئی کی انڈر ٹیکنگ کل ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دے دیا اسلاموفوبیا سے نمچنے کے دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کے خلاف پھیلنے والی نفرت اور ان کے خلاف تشدد آمیز کاروائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں مسلم کمیونٹی کے خلاف پھیلنے والی نفرت اور ان کے خلاف تشدد آمیز کاروائیوں کو روکنے کی کوشش کرنا ہے کرائیسٹ چرچ حملہ اسلاموفوبیا کے محلق نتائج کا اکانستہ چار سال پہلے آج ہی کے دن کرائیسٹ چرچ کی دو مساجد پر مسلح شخص نے حملے کر کے اکیاون افراد کی جان لے لی تھی اس واقعے میں جہاں اکیاون افراد جابہک ہوئے تھے وہی چالیس زخمی بھی ہوئے تھے اقوام متحدہ کے جرنل سیکریٹری انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور اسلاموفوبیا کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا گزشتہ برس اقوام متحدہ کی جانب سے پندرہ مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیکٹ اسلاموفوبیا کے لیے مختص کیا گیا تھا یعنی ہر سال پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا دریانستان وزیر آزم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی نفرت اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے عالمی مرادری کے ساتھ کھڑا ہے وزیر آزم محمد شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ اسلاموفوبیا سے نمچنے کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان عقیدے کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی نفرت اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح رواداری احترام امن اور انسانی ترقی کا علم بردار ہے وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کا عمران خان کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کا عمران خان کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر حکومت نے گرفتار کرنا ہوتا تو ریاستی طاقت بھی موجود تھی اور وہ اختیار بھی موجود تھا جسے عمران خان نے پچھلے چال سال اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈال کر استعمال کیا وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عدالت والنٹ جاری کرتی ہے اور پھر ریلیف کا حکم جاری کرتی ہے عدالت نے ریلیف ہی دینا ہے تو پولیس والوں کو سر نہ پھٹوائیں عمران خان جھوٹا ہے کوئی حفاظتی زمانت موجود نہیں مریم اورنگ زیب نے کہا کہ ایک بزدل خیر منکی ایجنٹ توشہ خانہ چور گھڑی چور ٹیرین کا والد اور توہین عدالت کا مجرم پولیس سے بھاگ رہا ہے ایک گیدر نے بچوں اور عورتوں کے انسانی موچے میں پنہ ہی ہوئی ہے عمران نام کے ساتھ اب خان نہ لکھیں گیدر لکھیں خان بہادر ہوتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے بے گناہوں کو ڈال نہیں بناتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے امران خان فارن فنڈنگ ٹیرین کیس توشہ خانہ اور زیبہ جج کی توہین عدالت کے کیسز میں مطلب ہے یہ وہ گرفتاری کا وارنٹ ہے جو عدالت نے پولیس کو دیا ہے کہ ایک مجرم کو ایک ملزم کو ایک فارن ایجنٹ کو ایک توشہ خانہ چور کو ٹیرین کے والد کو اور توہین جج کی مجرم کو پکڑ کر پیش کیا جائے کیونکہ وہ بزدل ہے وہ گیدڑ ہے وہ چوہ ہے وہ عورتوں اور بچوں کے مورچے کو استعمال کر رہا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر موقع کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے غر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امران خان نے بار بار قانون کی خلاف فرضی کی جس پر انہیں جواب دینا ہوگا میرے خاندان اور پارٹی نے ڈکٹیٹر شپ کا سامنا کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد